اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر حاضرین جلسہ میں بہت مختصر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور میرے مقاتب خاص طور سے ینگ تیچرز ہیں خاص طور سے ینگ تیچرز ہیں انہی کے لیے میں ایز سینئر تیچر کچھ اپنے ایڈوائس یا کچھ مشورے رکھ رہا ہوں الحمدللہ اردو درس و تدریس سے وابستات تمام افراد آخرت کا تصور رکھتے ہیں تو میری ینگ تیچرز سے یہ گزارش ہے کہ وہ درس و تدریس کرتے وقت اس دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں آخرت کا تصور رہے تو ہمیں ہمارے کام بھی بہت اچھا ہوگا اور ہمیں اس کا آخرت میں صلاح بھی ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی تعلیم درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کو میتھوڈالوجی آئی سی ٹی اور معاون تدریسی آلات سے کوئی انکار نہیں لیکن اس بات کا لحاظ ینگ پیچرز رکھیں کہ صرف ان آلات کی وجہ سے صرف ان آلات کی وجہ سے معصر تدریس ہوتی ہے ایسا ہم نہ سمجھیں ان آلات کی وجہ سے تدریس میں سہولت ہوتی ہے تدریس کچھ حد تک معصر ہوتی ہے انفلینسیل ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر اگر ٹیچر انویٹیو ہو ریسورس فل ہو تو وہ جہاں پر دیہات وغیرہ میں جہاں پر جو ہے تعلقہ پلیسز پر جہاں پر یہ تدریسی آلات مہیا نہیں ہیں وہاں پر بھی جو ہے ایک ٹیچر یا ایک مدرور بہت اچھا کام کر سکتا ہے مجھے میں جس وقت جو ہے ایٹ کا تعلیمین تھا اس وقت کی ایک چھوٹی سی بات یاد ہے جو ینگ ٹیچر کے لیے بہت کامد ہیں جب ایٹھ میں جومیٹری کا مضمون شروع ہوتا تھا تو جومیٹری کے پہلے لسن میں ہمارے ٹیچر نے یہ کہا میں اردو ذریعہ تعلیم سے نہیں پڑھا ہوں جس کی وجہ سے مریٹی ذریعہ تعلیم سے میری تعلیم ہوئی ہے تو اس وقت جومیٹری کے ٹیچر نے یہ کہا خط مستقیم نقطوں سے بنتی ہے تو ایک تعلیمین نے اٹھ کر سوال کیا کہ سر یہ ایسا کیسا ہے کہ خط مستقیم نقطے سے بنتی ہیں تو حساب کے اس ٹیچر نے صرف چاک پس لے کر بلیک بورڈ پر اس طریقے سے جو ہے ایک خط مستقیم کھینچی اور بتا دیا لکھتوں سے خط مستقیم بنتی ہے مجھے اس سے یہ بات کہنا ہے کہ اگر ٹیچر انویٹیو ہو اگر ٹیچر ریسورس فل ہو تو وہ اپنے مضمون کو بہت موصر انداز میں پیش کر سکتا ہے اگر آلات مہیاں نہ بھی ہوں دوسری بات آخری بات یا آخری میں جو ینگ ٹیچر سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو کی درس و تدریس کرتے وقت اردو کی درس و تدریس کے دوران ہم طلباء و طالبات پر یہ اثر نہ چھوڑیں کہ اردو بہت خوبصورت زبان ہے اردو کے سوا دوسری کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے ہم مہراشت میں دیکھتے ہیں کہ اردو دریہ تعلیم سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اردو دریہ تعلیم سے پڑھنے والے بچے ٹینت پاس کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سر ہم کو انگریزی تو آتی ہے انگریزی we are comfortable لیکن مرہیٹی نہیں آتی کئی لوگوں سے کئی طلباء و طالبات سے میں نے سوال کیا کہ انگریزی تو جو ہے foreign language ہے اور اس کے بعد مرہیٹی تو آپ کی علاقے کی زبان ہے جو اطراف بولی جاتی ہے بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن ہم کو as a teacher as a teacher of اردو اردو کے استاد کی حیثیت سے ہم کو اردو پڑھاتے وقت اردو کی تدریس میں کبھی بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ یعنی اردو ہی سب سے عالی زبان اردو ہی سب سے خوبصورت زبان ہے کیونکہ لسانیات کے سب طالب علم جانتے ہیں کہ no language is superior no language is inferior یہ اگر اگر ہم یہ تصور بچوں یعنی طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں وہ رکھیں گے تو پھر آپ وہ علاقہی زبانوں سے ان کا رفت نہیں بڑھے گا علاقہی زبانوں سے ان کا رفت نہیں بڑھے گا اور ان کو عملی زندگی میں بہت تک یعنی بہت دقتیں پیش آئیں گے اور جن لوگوں نے لسانیات کی سٹڈی کی ہے جن لوگوں نے لسانیات کا مطالعہ کیا ہے ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ماہر لسانیات لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ this language is rich and that language is poor اگر ایسا ہوتا تو اسکیمو لینگویج میں اسکیمو لینگویج میں اسکیمو زبان میں برف کے مختلف اقسام کے لئے نو الفاظ ہیں اور انگلیش میں صرف دو دو الفاظ ہیں دو ورڈز ہیں تو کیا ہم یہ کہیں کہ اسکیمو لینگویج is rich and انگلیش لینگویج is poor تو یعنی اردو اساتذہ کو اس بات اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری اردو تدریس کے دوران ہم ہم جو ہے اس قسم کا تاثر یعنی اردو میری مادری زبان ہے اس میں کوئی شک نہیں اردو آپ کی مادری زبان ہے اردو جو اردو پڑھتے ہیں ان کی مادری زبان ہے لیکن ایک زبان کی حیثیت سے ہم انہیں پڑھائیں اور دوسری اس تصور کو ہم پیش نہ کریں کہ اردو ہی سب سے اعلی زبان ہے ورنہ آپ کو وہ فارسی کا جو ہے پورا مخولہ جو کہا جاتا تھا پہلے میں اس کا پورا حصہ نہیں پڑھ رہا ہوں فارسی شکرست اردو ہنرست کا یہ اگر ہم جو ہے اس طریقے سے اگر بچوں کے ذہنوں پر اس بات کو مرتسم کریں گے تو آگے چل کر بچوں کے ذہنوں میں دوسری زبانوں کے تعلق سے اور خاص طور سے علاقائی زبان کے تعلق سے یعنی اس کی افادیت کے تعلق سے بات ذہن میں نہیں آئے گی اور اس کے بعد اس کو عملی زندگی میں اس کو دشوانیاں پیش آئیں گی یہ چند گزارشات میں نے ینگ تیچرز کے ساتھ رکھی ہیں یعنگ ینگ تیچرز کے سامنے رکھی ہیں آج میں یعنی منتظی میں نے اجلاس اور یہ مرکز فرغ تعلیم کو کا مشکور ہوں کہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی انہوں نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع انہوں نے عطا فرمایا خدا رکھر آپ ול موسیقی